ہیلو گائز ویڈیو آج کی ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہمیں ایک بہت زیادہ سپیشل بائیک کا ریویو آپ کو دینے جا رہے ہیں جس کا نام ہے جی آر وان فیفٹی دراصل یہ سزوکی کی بائیک ہے بہت ہی کمال کی بائیک ہے اس کے اندر ہم اس کے پارٹس اس کے کلرز اور اس کا کمپلیٹ ریویو کریں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جن بائیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور جن بائیوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہوا تو وہ ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا کیونکہ آج کی ویڈیو بہت زیادہ کمال کی ہونے والی ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ بائیک ہے جی جی آر وان ففٹی سزوکی کی یہ بائیک ہے سب سے پہلے آپ اس کی سائیڈ لک دیکھ سکتے ہیں سائیڈ لک سے یہ بہت زیادہ کمال کی بائیک لگ رہی ہے تو آپ اس کی دوسری سائیڈ بھی دیکھ سکتے ہیں دوسری سائیڈ سے بھی یہ بہت زیادہ کمال کی ہے اور فرنٹ سائیڈ بھی اس کی بہت زیادہ زبردست ہے اور بیک سائیڈ سے تو اس بائیک کی بہت زیادہ زبردست اس کی گریس لگتی ہے پہلے اس بائک کی رائٹ سائٹ کی بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہمیں رائٹ سائٹ پر کس کس چیز کے ہمیں اپشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں رائٹ سائٹ پر ہمیں کک کا اپشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں سب سے بڑی بات کہ اس کے ٹائر میں aloe rim ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں aloe rim کی کوالٹی بہت زیادہ زبردست ہے ایک ڈسک بریگ اس کے اندر انہوں نے انسٹال کی ہے جس کی کوالٹی سموت ہے بہت زیادہ نرم ہے اور اس کے سلنسر کے اوپر ہمیں پتری مل جاتی ہے جس کی کوالٹی بھی بہت زیادہ کمال کی ہے اب بات کرتے ہیں جی اس کی لیفٹ سائٹ کے بارے میں لیفٹ سائٹ پر ہمیں بہت زیادہ اچھے کمال کے فیچرز ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور اس سائٹ پر ہمیں گیر دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور اسی سائٹ پر اس کے بہت زیادہ زبردست اس کا چینڈ کور انہوں نے اس بار اس کے اندر بہت زیادہ اچھی کوالٹی انہوں نے دیا ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ فوٹریسٹ انہوں نے دیا ہے جو کہ بہت زیادہ کمال کا ہے اور انجن اس کا ون فیفٹی سی سی ہے جی آر ون فیفٹی جس کی کوالٹی بہت زیادہ زبردست ہے اور بہت زیادہ اچھی مائلیج ہے یہ ہمیں پروائیڈ کرتا ہے اب بات کرتے ہیں جی اس کے ٹینک کے بارے میں کہ ٹینک کے اندر ہم کتنا پٹرول اس کے اندر ہم ایک ٹائم میں ڈلوا سکتے ہیں تقریباً 14 to 15 لیٹر پٹرول اس کے اندر آسانی سے ڈل سکتا ہے کیونکہ اس کے یہ ٹینک بہت زیادہ بڑا ہے اور اس کے اوپر ہی سٹیکر ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے سٹیکر کے اوپر ہمیں سلوکی کا لوگو دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے نیچے سٹیکر کی فنشنگ بہت زیادہ اچھی کی گئی ہے اس بار پلیک کلر کے اوپر ریڈ کلر کا سٹیکر بہت زیادہ کمال کا لک ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اس کے اوپر ہمیں اس کے پٹرول ٹینک کا ہمیں یہ کور دیکھنے کو مل جاتا ہے کور بہت زیادہ زبردستہ اس کے اوپر آہ اس کے اندر آپ ایک پر کی اس کو ڈال کے سمپلی آپ اس کو گمائیں گے تو یہ اوپن ہو جائے گا اور اسی طرح سے یہ لوگ بھی ہو جائے گا بات کرتے ہیں جی اس کی فرانٹ سائیڈ کے برے میں فرانٹ سائیڈ سے آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ڈیسنٹ لک انہوں نے اس بار دی گئی ہے اس کے اوپر ہمیں ایک بہت اکمال کی ایلی ڈی لائٹ ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کی روشنی بہت زبردستہ ہے اس کے این اوپر آپ کو صدوکی کا لوگو دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے اوپر آپ کو پلاسٹک کی فنشنگ والا میٹر کا کور دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کی سائیڈ پر آپ کو دو انڈیکیٹر دیکھنے کو مل جاتے ہیں جن کی کوارٹی بہت زبردست ہے اور اس کی سائیڈ انہوں نے رابٹ کی بنائی ہوئی ہے اور اس کے بہت زیادہ کمال کی لائٹ یہ آپ کو دن میں اور رات میں امی تیارینا کے بار دی تسیں اور اس کے نیچے آپ کو شاہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں شاہ بھی بہت زیادہ نرم ہے اس بائی کے شاہ نرم ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی منوری سا جامپ آپ کو نہیں لگتے اب بات کرتے ہیں جی جزائر ون فیفٹی سی سی بائک کے میٹر کے بارے میں میٹر بہت زیادہ قمال کا اس بار انہوں نے دیا گیا ہے جس کے اوپر ہمیں رپیم میٹر بھی ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کی ٹوپ سویٹ وان سکسٹی کلومیٹر پر آر ہے اور یہاں پر سائرز ہے اس کے سائچ پر ہمیں سزوکی کا بہت زیادہ قمال کا رپیم میٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے اوپر ہمیں فیول کا اپشن بھی ہمیں دیا گیا ہے کہ ہم جتنا پٹرول ڈلواتے ہیں ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہماری بائک میں فیول لو ہونے والا ہے تو ہم اس کو دیکھ کے آپ کو نشانی کے طور پر آپ دیکھ کر اس کو ڈلوا سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو اگر کوئی بھی گیر آپ لگاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو میچھے آپ کو سینٹر میں آپ کو اس کا اپشن بھی دیا گیا ہے اس بائک کے آپ کو چار گیر دیکھنے کو مل جاتے ہیں اگر آپ کوئی بھی گئر کو آپ لگائیں گے کوئی بھی گئر لگائیں گے تو آپ کو یہاں پر یہاں پہ آپ کو انڈیکیٹر آپ کو مل جائے گا کہ آپ نے کون سا گئر اس ٹائم آپ نے لگایا ہوا ہے اب بات کرتے ہیں جی اس کے ٹائر کے بارے میں اس کے اندر ہمیں سروس کا ٹائر ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ آٹھ پلائی ٹائر ہے بہت ہی کمال کی کوالٹی ہے بہت ہی زیادہ اچھے مٹیریل سے یہ بنایا گیا ہے اور اس کے اندر ہمیں ایک ڈیسنٹ لک ہمیں اس کے اندر ہمیں لوئے ریم دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کی کوالٹی بہت زیادہ اچھی ہے اور اس کے سائیڈوں پر آپ کو جی آر ون فیفٹی اور سزوکی کی بینڈنگ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کے شاک کی بات کریں گے اس کے شاک بہت زیادہ نرم ہے اب بات کریں گے جی اس کی بیک سائیڈ کے بارے میں بیک سائیڈ پر آپ کو بہت زیادہ ہارڈ پلاسٹک کا اسمار آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا آپ کے اوپر پڑتی ہے تو یہ آپ کو یہ لائٹ آپ کو یہ آپ کی اون ہو جائے گی آپ موںٹر پر آپ منس اگر روشنی اس پر洪ٹی پراتی ہے تو وہ validciکر کالیٹ بہت ہے بہت بکلیٹ بہت زیادہ zبردست ہے اور اس کے لائٹ بہتایا edges اور اس کے اوپر یہ جو آپ کو کیریئر آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے جس کے اوپر آپ پکنک بیٹس کے اندر کوئی بھی سمان آپ کیریئی کر کے لے کے جا سکتے ہیں اگر آپ کا سفر دور ہے تو پاکستان کی مارکٹ میں ہمیں اس کے کون کون سے کلر دیکھنے کو مل جاتے ہیں سب سے پہلا کلر ہے جی بلیک کلر بلیک کلر بہت زیادہ کمال کا لکھ دیتا ہے اور اس کے بعد ہے جی ریڈ کلر ریڈ کلر کی تو یار اپنی گریس ہے بہت زیادہ کمال کا لکھ دیتا ہے جب یہ روڈ پر چلتا ہے تو تو اب بات کرتے ہیں جی اس کی پرائز کے بارے میں اس کی پرائز پاکستان میں دو لاکھ نوے ہزار کی رینج میں آپ کو یہ بائی کا پاکستان کی مارکٹ میں پڑ جاتی ہے آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کے لیے اتنا ہی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت پھول یہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بروقت آپ کو مل جائے گی